بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرین و ناظرین اللہ تبارک و تعالی جب کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں کسی کے ساتھ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ بھلائی کریں تو اللہ تعالی سب سے پہلے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں بھلائی اللہ تعالی کی طرف سے جب بھلائی کا گویا آغاز ہوتا ہے تو علم دین سے ہے اسی لیے اگر اللہ تعالی نے کسی کو دین کی سمجھ عطا کی ہے قرآن کو سمجھنے کی صلاحیت حدیث کو سمجھنے کی صلاحیت اسلام کے احکامات کو سمجھنے کی صلاحیت دین کے بنیادی اصول کو سمجھنے کی صلاحیت حدیث کی پہچان حدیث کی حقائق تک پہنچنے کی صلاحیت حلال اور حرام کی تمیز اس کی صلاحیت اگر کسی کو مصیب ہو دین کا علم چاہے وہ کسی بھی شعبے سے مطابق ہو جس کو دین کی سمجھ اور دین کا علم اور دین کی تفقق کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہو تو اس کے بارے میں یقین کے ساتھ کہا جس سکتا ہے کہ اللہ تبارک پتالہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے یہ بات میں اس حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں جس کو بخاری اور مسلم دونوں نے رویاج کیا ہے حاتنو عویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم رضا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا من يرد الله به خیرا يفقته في الدین اللہ تعالی جس سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو اللہ تعالی دین کی سمجھ عطا فرملتے ہیں اگر کسی کو دولت میں بھی ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہو اگر اللہ تعالی نے اس کسی کو سونے کے ڈھیر دیا ہو ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہو سکتا ہے لیکن اگر کسی کو اللہ تعالی نے دین کی سمجھ عطا کی ہو جو دین قرآن مدیب کے آیات کو سمجھتا ہو اس کی تشریح اس کی تفصیح اس کی توزیح اس کے معانی اور اس کے مطلب کو سمجھتا ہو سمجھتا ہو حدیث کی گہرائی تک پہنچتا ہو اسلام کے اصول قرآن ملیس سے متعلق جو معلومات اور علوم ہیں فنون ہیں ان سے پوری طرح باقبر ہو تو پورے یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بلائی کا ارادہ کیا بڑی افسوس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے ساتھ بلائی کا ارادہ کیا لوگ ان کو حقیر نگاہوں سے دیکھتے ہیں فوری نگاہوں سے دیکھتے ہیں آج علماء کے سلسلے میں لوگوں کی غلط فرمیاں ان کے بارے میں بدگمانیاں یہ بہت بڑا علمیاں ہے امت کا ان کو حقیر سمجھنا ان کو زرین سمجھنا اور جن کو اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے دولت پر دولت عطا کی ہو اور وہ دولت کی معراج پر پہنچ کر ان لوگوں کو حکمی سمجھتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہو دین کی سمجھ عطا کی ہو بہت بڑی بری بات ہے بہت بڑا گناہ ہے ایک تو ان کا گناہ یہ ہے کہ انہوں نے علم میں دین حاصل نہیں کیا دین کی سمجھ حاصل نہیں کی دوسرا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انہوں نے دین کی سمجھ رکھنے وعدوں کو اپنے سے زیادہ حقیر جانا یہ بہت بڑی علمی کی بات اپنے ذہن کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ ہم علماء کی قدردانی کریں یہ اور بات ہے کہ کسی عالم نے کوئی ایسی حرکت کی ہو وہ اس کا ذاتی عمل ہے لیکن یہ کہ جن کوئی علم سے جز نسبت ہو ان کی قدر کوئی چاہیے اللہ تبارک وطالہ ہم سب کو عمل کی توفیق دعا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين